ملک کے لیڈر نہیں ہوں گے مسجد نبوی سے متعلق واقعہ سعودی حکومت سے رجوع کرنے کا فیصلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں وزارت داخلہ سعودی عرب سے کارروائی ملوث افراد کی فٹیجز بھیجنے کی درخواست کریں گے واقعے میں ملوث افراد کو واپس بھیجنے جانا چاہیے قمر زمان کائرہ نے کہا کہ آپ کتنی نفرت کتنی تقسیم چاہتے ہیں عمران خان کی سیاست فستائیت کی ہے مسجد نبوی واقعے میں تحریک انصاف کا کوئی کارکن ملوث نہیں فواد چودری کہتے ہیں ایسے مقدس مقامات پر ایسا رد عمل نہیں آنا چاہیے تھا مسلم عمام عمران خان کا کردار سب کے سامنے ہے ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے مخالف ہی رہے مذہب کو استعمال نہ کریں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی پامالی معاملہ سیاسی نہیں مریم نواز کا ٹویٹ لکھا غصے سے بھرے سیکڑوں پیغامات موصول ہوئے حکومت ایکشن کا مطالبہ کیا گیا ایکشن سیاسی انتقام تصور ہوگا عمران خان اور اس کے ساتھیوں کا مکروح چہرہ سامنے آیا ہے وہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے بے عدوی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تڑپ کر رہ گئے وزیر آزم شہبان شریف کا دورہ سعودی عرب وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وفق کے حملہ مسجد نبوی میں نماز جمعت البدہ ادا کی آج اہم سعودی شخصیات سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تعاون سمیت اہم امور زیر گود لائے جائیں گے تورک صدر سے ملاقات بھی شیڈیو حمزہ شہباز کی حلف پرداری کے لیے تیسری درخواست لاہور ہائی کورٹ نے پیستہ محفوظ کر لیا آج شام ساتھ بجے سنایا جائے گا جسٹس جباد حسن نے ریمارک سی ہے قانون کے مطابق پیستہ کرنا ہوتا ہے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے ہائی کورٹ کی حکم کو نہ مانیں آرٹیکل دو سو ایک پڑھیں توہینی عدالت کی کارروائی نہیں کرنی ہے ہائی کورٹ کی عزت کا سوال ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ ایندھن کی ادم دستیابی ہے اگلے دس روز میں لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوگی وزیر تبانائی خورم دستگیر نے تفل تسلی دے دی ہمماد ازر نے حکومت کو آئینہ دکھا دیا بولے لوڈ شیڈنگ ایمپورٹڈ حکومت کی غلط پیستہ سازی کے باعث ہوئی ایلن جی موہیدے ڈیپولٹ کر گئے دانوں بیدار فرنس آل پر ڈال کر سٹاک ختم کر دیا قلیل مدت میں حج انتظامات میں کافی مشکلات ہیں رواسال افراجات سات سے دس لاکھ تک پہن سکتے ہیں وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا کہ درخواستے یکمتہ تیرہ ماہ تک آن لائن وصول کی جائیں گی عمر کی حد پینسٹر سال مقرر کی گئی ہے کرونا ویکسین اور بوسٹر ڈوز لگوانا لازم قرار گرمی کی شدت بڑھنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پخونخواہ میں سیلاف کا خدشہ ہے ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ٹویٹ میں لکھا درجہ حیرت پانچ سے سات دگری سینٹی گریٹ بڑھنے کا امکان ہے متعلقہ اداروں کو ممکنہ انگامی صورتحال سے نمٹنے کی ہدایات